اگر آپ نے میرا چینلہ سبسکرائب نہیں کیا تو شادیاز فیملی پر جائیے سبسکرائب کیجئے میری چینل کو اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے آل پر کر دیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کومنک شیئر ضرور کیجئے گا اور کتنی تیز بارش ہمیں سواد میں بھی مل گئی ہے اتنی تھنڈی تھنڈی آپ لوگوں کو نہیں پتا یہاں پہ ہمارے نا آف کیمرہ کافی پڑے ہوتے رہتے ہیں میری شکایتیں نہ لگاؤ ہر میاں اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بہت ہی کوئی بیچارہ ہوں شادی سے پڑے تو اتنے گانے سناتے تھے نا سنگنگ کرتے تھے شادی کے بعد ساری نخریں آنا شکل ہو جاتے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں اللہ طرح آپ کو خوش رکھے آباد رکھے اور کامیاب رکھے آمین آپ سب مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد اکھے گا بہت شکریہ تو جی لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے آپ کو کروائی تھی باغ کی سیر اور آپ کو دکھایا تھے مختلف قسم کے پھل اور سبزیاں اور آج ہم آپ کو فرنیچر کی دکان پر لے کر چلیں گے یہاں کا روایتی فرنیچر دکھائیں گے اس وقت ہم غرشین سے گزر رہے ہیں اور خوازہ خیلہ ابھی نہیں آیا ہے یہ غرشین اس علاقے کا نام ہے اور خوازہ خیلہ ابھی نہیں آیا ہے بس آئی ٹھیک آنے ہی والا ہوگا اور یہاں پر بھی آبادی دیکھیں اچھی خاصی ہے ماشاءاللہ سے یہ بھی ایک پورا بازار ہے تھوڑی سی دیر کے لیے بادل آیا تھا جیسے ہی میں ویڈیو بنانے لگے پھر غائب ہو گیا اس وقت پین تیس پہ گیا ہوا ٹیمپریچر جو گاڑی میں بتا رہا ہے نا یہ دیکھیں تھرٹی پائی ٹیمپریچر ہے اس وقت غرشین پر یہ جگہ ہے جی خوازہ خیلہ کے نام سے اور یہاں پر ہمیں یہ فرنیچر کی ایک شاپ نظر آئی ہے ہمیں پیچھے بھی فرنیچر کی شاپ نظر آئیتی جہاں پہ بہت ہی زبردست بہت ہی امدہ کاری کری ہے اور بہت نفاسد کے ساتھ باری کام ہو رہا تھا تو میرے ازبنڈ نے کہا زرفکار صاحب نے کہ یہ بہت زبردست فرنیچر بن رہا ہے تو میں نے کہا کیوں اللہ پھر ہم اس کو بھی چپچک کریں اور آپ سے معلومات پہنچا ہے تو ہم نے بھائی کو اپنا تعریف کرواد لائی سے جو بھنتا تعریف لیتے ہیں اسلام علیکم بھائی اسلام علیکم علی اسکر نام ہے آپ سے یہ خوازہ خیلہ سے تعلق ہے خوازہ خیلہ یہ جگہ کا نام ہے یہ ہمارا پرنیچر شوروم ہے اب اس وقت پرنیچر شوروم ہے تھوڑا سموچہ بولی گی یہ ہمارا شوروم ہے اب اس وقت پرنیچر شوروم ہم یہاں پر کام کرتے ہیں ہمارا کارخانہ ہے اور جو چیزیں تیار ہوتے ہیں ہم یہاں پرنیچر شوروم ہے ٹھیک ہے یہ انٹیچر شواتی کام یہ سواتی کام کہناتا ہے بلکل بلکل سواتی انٹیک انٹیک سواتی کام ہمیں اس کو سوفا کہیں گے کیا کہیں گے یہ سوفا شیٹ ہے یہ کمپلیٹ شیٹ ہوتا ہے پانچ ایک سوفا شیٹ ہوتا ہے جس میں پانچ بند اگر سکتے ہیں ایک ہے دو اس کے ساتھ سنگل ہے یہ سواتی سوفا سیٹ ہے اور یہ انٹیک کام ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ جن سے پہلے صورا ہاتھ نے Б نہایا مکمل ہاتھ یہ ہاتھ سے کام ہوا ہے اور یہ سووفا سیٹ کے 잡странے یہاں کا انٹیک سواتی کام کا لکڑی پیور لکڑی ہے لکڑی کونسی ہے یا ہے یہ سواتی سواتی لکڑی ہے جناب اور اس کے ساب دو اس کی عادت ہوگی تو کے ساتھ روے گی 1 ڈبل بیڑ نوکا ایک سنگار میز ہوگا ہم دیتے ہیں ایک اسی کی واو زبر دست ایک لاکھ اسی ہزار میں پاچ چیزیں اور آپ کام دیکھیں اور یہ پیور لکڑی بنایا ہے وہ نہیں ہے پاٹ ایکس وغیرہ نہیں ہے خان جی بھائی بتائیں یہ ہم دیتے ہیں وہ کامل سیٹ ایک لاکھ تیسی لکڑی یہ اس میں پاچ ہی دیتی ہیں ایک چیز میں ہم گوزین ہے یہ لکڑی کا نام کیا ہے ملیشنstalk یہ ملیشن امپورٹڈ لکڑی ہی ہے جس کی بھی چیزیں بے بنا found اس اون خلال میں تم کچھ ڈیزائنگی نہیں copuy یہ ایسے ہی بانتا ہے pena لیکن وہ اے ایسی لکڑ کاب��고 اس کے ساتھ یہ اس کے سب سے اس کے ساتھ بتا رہے ہیں پسنگر بیزہ کے عارض اور یہ بیش مامل شنگ ایک لاکھ تیس میں با سوچبت ملتی ہیں جو باہر لگا ہو نا بڑا پیارا کام ہوگا ہے وہ بھی جگہ ہوگا ہے یہ چینیوٹی کام ہے اچھا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ چینیوٹی کام ہے اور یہ بھی ٹوٹلی ہینڈ ورک ہے ہینڈ میڈ ہے اور بھائی یہ مکری کونسی ہے یہ شیشم آپ لٹکتے ہیں یہ شیشم ہے یہ پیور شیشم ہے یہ پیور شیشم پہ جی یہ چینیوٹی کام بنا ہے بہت ہی نفیق بہت ہی باریک اور بھائی اس کے کیا ریٹ ہوں گے پاس ہی ہے ایک لاکھ ستر ہزار ماشاءاللہ ایک لاکھ ستر ہزار میں پیور لگڑی پہ بنیوی پانچ چیزیں سوٹ کے اندر یہ دیکھیں میں کہتی ہوں بہت کمال ہے کیونکہ کراچی میں بھائی صرف ایک بیڈ لے لے جاؤ نا آپ کی سوچ ہے پشتوں میں اس کو کٹکی کہتے ہیں اور پنجابی میں ہم اس کو چونکی کہتے ہیں اور ویسے آپ اس کو کرسی کہلیں اور پنجابی والے جو ہیں موج کو چونکی ٹائپ کرسی کہلیں بہت ہی پیارا اس میں بھی باری کام ہو رہا ہے بیور لگڑی پہ یہ کتنے بھی باری یہ ایک ہزار پہ ہے یہ ایک ہزار پہ ہے جو مبائی پڑا تار میں وہ پانچ سو پڑی تھے بہت پیارا ہے میں ابھی باہر پی چلکے رہا ہے یہ چمڑا سے بنایا ہے یہ دیکھیں یہ نا چمڑا ہے یہ کوئی روپ نہیں ہے رسی نہیں ہے یہ چمڑا ہے لیدر جو رسی ہوتے وہ پانچ سو پڑی تھے یہ لیدر سے بنایا ہے بہت زبردر سے اور بہت مفیز کے ہامیں یہ بتائی گا یہ یہ ٹی ٹرالی ہے یہ پروسٹی ٹرالی ہے یہ دیکھیں ٹی ٹرالی ہے اس میں بھی ٹوڈر سینڈ بارک ہوا ہے ہاں سے بنی ہوئی ہے یہ اور پیور لگڑی پہ بھائی یہ کھوں دیکھیں 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 اس کے پرانچیے تھے یہ گوڑا ہے یہ انٹیک ٹائپ ڈیزائن ہے یہ پیور لگڑی پہ قرآن پاک کی ریل ہے قرآن پاک رکھنے کے لیے یہ دیکھیں پیارہ باریک ہوا ہے بھائی اس کا کیا ہدیہ ہے اس کا ہدیہ ڈرہ سوہ ٹرالی ہے اس کا ہدیہ پاندرہ سوہ میں نے جہاز پر جاناں rondنا میں کچھ نہ کچھ یہاں سے ضرور لے کے جاتے چیزیں یہ بھی اپنے ہاتھ کیے بندلے ہیں آپ اس کے اوپا جا سکتے ہیں یہ فورس ہی جب بناوا ہے یہ بھی پیور و ٹونکی سٹائل میں کہنے یا کٹکی سٹائل کہنے اور یہ بھی پیور لیزر میں بناوا ہے یہ بھی روپ نہیں ہے لیزر میں بناوا ہے لیزر میں بناوا ہے ٹوپلی ہینڈ سٹائل اور لپنی کے کافے بھائی کتنے کریں یہ پیور 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 مرحبا آخر مرحبا ایسی بہترین 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 امید ہے مرحبا 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 وہ نماز پڑھنے کے لئے یہ ہے اب انہی کے دوسرے بھائی آتے ہیں بھائی یہ بتائیے یہ کونسی نماز یہ بھائی سیٹ نہیں ہے یہ بھائی سیکس ایک بیڑھ ہے اس کے ساتھ ایک سائٹ ٹیبل سائٹ ٹیبل ایک ہوتی ہے دو ہوتی ہے جو ہم رہے لیکن اچھا دو سائٹ ٹیبل کے ساتھ کتنے کا یہ ہے یہ پچپنگ یہ جی امپورٹڈ لرکڑی ہے جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باہر سے ہم سپورٹ کرتے ہیں کینیڈا ملیشیا بغیرہ سے اور یہ فالی بیٹس دینا وہ سائٹ ٹیبل کے ساتھ پچپن ہزار کا ہے اور کتنا دیکھے باری کام ہوئے ٹوٹلی سارا ہاتھ کا کام ہے یہ پتاج سا بنایا ہے یہ پیور لکڑی ہے اس میں کوئی پٹیکس بغیرہ نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بنا بھی رہے اس طرح سے یہ کاری گری آپ دیکھیں کتنا انتہائی باری کام اور کتنے محنت کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ اتنا سب پھول بنانے کے لئے بھی اس کو ڈراؤ کرتے ہیں پھر اس کو اس طرح سے بنایا جا رہا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھ رہے ہیں کس قدر نفاست کے ساتھ یہاں پر یہ کام ہو رہا ہے پہلے اس کو پھائی یہ دیکھے پہلے اس کو ڈراؤ کیا ہے ڈراؤ کرنے کے بعد اب اس کو اس طرح سے چھیل رہے ہیں لکڑی کو اور اس میں سے پھر نقش و نگال بنائیں گے اور پھر یہ پینٹ ہوگا اور سوچیں کتنا پیارا یہ پالیش ہونے کے بعد ہوتا ہے بیٹا نام کیا ہے آپ کا اباس کب سے کام کر رہے ہیں عبداللہ حصہ اسے اپنے در سے ہی آئے گا پانچ سال سے پانچ سال سے یہ کام کر رہے ہیں اب باس پانچ سال سے یہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور ان کے ہاتھوں سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ بہت زبردست کاریگر ہو گئے ہیں یہ دو ہزار چیز آپ کو دو ہزار چار سے رباب بناتے ہیں وہ کو سال رباب ہی ہوتا میں جاناگا یہ کیا ہے یہ رباب ہے چاہ بھی چینج اچھا ڈھی بھی آپ کی چین بنای ہوئی ہے ، چھوٹا سا ، ڈیزائن کے کچین بنای ہوئی ہے ، ڈیزائن کی چین بنی ہوئی ہے ، اس کی چکل کی ، اور آپ نے خود بنای ہے ، دو سو روپائی کا ہے ، دو سو ، ڈیزائن میں پوچھ لکھوں ، اور دو نہیں ہیتے ہیں ایک نہیں ہیتے ہیں دنکالا جاہاں سمرا ٹیمور سے دائیں دا دینند باہم اور از دادی چوہ کی گئے کیا نا برورو دیشو سورکی گئی سرا سرا رنگوں نے برا پریدیش کر پی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو دن پہلے انہوں نے بنایا ہے اور جیسے سبق بزاتا جائے گا یہ جو اس کے نشان ہے یہ اور لال ہوتے جائیں گے اسلو روزو کی تیاری ہے چار دن میں یہ اس کا کلر چینج ہو جائے گا یہ لائنے جو ہیں اس کے اندر یہ سارے اور ریڈ ہو جائیں گے جیسے یہ ریڈ ہے نا یہ ریڈ ہو جائے گا یہ دو دن پہلے انہوں نے بنایا ہے تو یہ ابھی اس کا کلر دیکھ رہے ہیں تو مجھے یہ والا مجھے دے رہے تھا ون فیفٹی میں میں نے کہا مجھے کلر اپر پولیش والا دیں تو اتنے پیارے ہیں یہ دل کے کہ انہوں نے مجھے اپناک کی چینج نکال کے دے دیا ہے اور میں ان کے اس کو پیسے دیتی ہوں سینکے سو امجھ شکریہ ہمینے والا دیا ہے اس کے سورچوں میں سو امجھے دیا ہے تو جیسے ضرورے ہیں مجھے دیا ہے ہمینے والا دیتی تک انہوں نے اس کے سورچوں میں انہوں نے اس کے سورچوں میں انہوں نے اس کی جائے نہیں وقت موسیقی 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 کہ جمعہ پختوں پورک ہے یہ مٹا کی طرف سے آرہا ہے اور یہ سامنے خوازہ خیلہ کی طرف روڈ جا رہا ہے اور ہمارے بالکل پیچھے ہے کلام تو کلام سے اب ہم جا رہے ہیں سواد کی طرف اور یہ مٹا کا راستہ ہے دو راستے آتے ایک مٹا والا راستہ اور ایک آتا ہے خوازہ خیلہ والا راستہ تو مٹا والا میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اور اس وقت ہم خوازہ خیلہ پر ہی موجود ہیں یہ چوک ہے جہاں سے مٹا اور خوازہ خیلہ کا روڈ آپس میں آکے ملتا ہے اور آگے کلام کی طرف چلا جاتا ہے تو یہ میں نے وہ چوک آپ کو دکھایا ہے ایکزیکلی چوک تو نہیں ہے تین سڑکے ہیں لیکن آپ اس کو چوک کہہ لیں یہ دیکھ رہے ہیں خوازہ خیلہ موڈل سٹریٹ اور یہ روڈ ہے مقامی لوگوں کو آپ دیکھئے ان کے جو ان کے کہتے ہیں برکے ہیں لیڈیز کے وہ آپ دیکھئے ٹوپی والے برکے ویئر کرتی ہیں یہ لوگ اور یہ ڈرائی فوٹس کی شاپ لیکن ہم نے اس وقت اس گرمی میں ڈرائی فوٹس کو سوچنا بھی نہیں ہے تو اس لئے ہم نے نہ تو ان کے ریٹ لیے اور نہ ہی جانے کی کوشش کی ہے تو برحال یہ سردیوں کے چوچلے ہیں اس وقت ہمیں خوازہ خیلہ پر رکھیں کیونکہ زرفکار صاحب کو لگتی تھی پیاس اور وہ لینے کے لیے گئے ہیں پانی اپنے لیے گرمی بہت زیادہ ہاری ہے اس وقت خوازہ خیلہ کا ٹیمپریچر ٹھرٹی سکس ہے اور دوپہ کے ایک بچ کے چھتیس منٹ کا ٹائم ہے ٹیمپریچر ٹھرٹی سکس ہے گرمی بہت زیادہ بہت تیز دھوپے اور زرفکار صاحب یہاں پر یہ پانی لینے رکھے سے پتہ نہیں کیا لے آئے ہیں لیچی لے ہیں مجھے پسند ہے یہ لیچی جوس لے کر آئے ہیں اپنے لیے گرمی کس کے در ہوگی ہے بہت تیز گرمی ہے اور اب ہم جوہے تلاش کر رہے ہیں گرنے کا جوس اگر کہیں پر ہمیں گرنے کا جوس ملا تو ہم وہ پییں گے کیونکہ ایک تو اس کی تاثیر بھی اچھی ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ اس کے بعد سفور مل جاتا ہے اس گرمی کے ساتھ خوازہ خیلہ کے بازار سے گزرتے ہوئے اب ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں یہ بشام چوک اسے بشام چوک کہتے ہیں مجھے کی پتہ پتہ کرنے گا سا شکر یہ اس وقت ہم کھڑے ہیں بشام چوک پر آ رہا ہے کلام سے روڈ اور یہ بشام چوک کراتا ہے اور اس طرف جو ہے وہ منگورہ ہے منگورہ کی طرف سوات کی طرف چل جاتا ہے یہ اصل میں سوات ہی کراتا ہے لیکن اس کی ڈیفرنٹ نام ہے مالم جببہ تو زلفکار شاہد یہاں پہ پتہ کر رہے ہیں کہ مالم جببہ کا جو راستہ ہے وہ کہاں سے نکلے گا تو اس لیے یہاں پہ سٹیک کیا ہے تو میں نے سوچا کہ لگے ہاتھوں میں آپ کو یہاں کا بازار بھی دکھا دوں یہ دیکھ لیجئے یہ بازار ہے یہ مین خوازہ خدا کیا کہہ رہے کہاں سے ملے گا آگے کوئے تو سترہ اٹھارہ کلومیٹر کے بعد چلے جی سترہ اٹھارہ کلومیٹر کے بعد ہے اور یہ یہاں کی سوٹس وغیرہ ہیں گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو گاری میں ہی صحیح رہتا ہے بھائی گاری سے باہر نکل کے حالت خراب ہو جاتی ہے پروپرلی ایک بازار ہے یہاں پہ کپڑے بھی ہیں مطلب گروسری کی شاپس بھی ہیں پٹھائیاں بھی ہیں اور موبائل کے ایسیسریز وغیرہ نل کے ٹوٹیاں بھی ہیں نل کے ٹوٹیاں بھی ہیں اور یہ بالتیاں شالتیاں بھی لٹکی ہوئی پھر شاید روڈ ڈائیورٹ ہوتا ہے مالم جببہ کی طرف لہذا اب ہمارا پروگرام مالم جببہ کا فل اینڈ فائنل ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے پوچھا تھا راستے میں دو تین لوگوں سے تو انہوں نے کہا کہ مالم جببہ اب کھلا ہے جا سکتے ہیں تو ضرفکار سب کہتے ہیں ہم چلے چلتے ہیں گاڑی اپنے پاس ہے وقت کی کوئی قید نہیں ہے تو کیوں نہ پھر مالم جببہ بھی دکھا دیا جائے ایسے ہی ہے ضرفکار سب بلکل ایسے ہی ہے ٹائم بھی ہے گاڑی بھی ہے وقت بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے اور ہم سفر بھی ساتھ ہے ہم سفر بھی ساتھ ہے ایک گانہ سنا دیں اور ایک پھڑے باز ساتھی بھی ساتھ ہے ہمار وقت پھڑا ہے آپ لوگوں کو نہیں پتا یہاں پہ ہمارے نا آف کامرا کافی پھڑے ہوتے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے مطب کیس ٹائپ کیا بھی ابھی بتائیں آپ کو ادھر سے جانا چاہیے تھا آپ کو روڈ کے اس طرف چلے کے آپ نے دھوپ میں روک دیا آپ نے چھاہوں میں نہیں روکا آپ نے یہ کیسی جگہ پہ روک دیا پھر اس کو پر میری طرف سے ایک کڑوا سا جواب آتا ہے پھر ہمارے دو چاہ جملے ایکسچینج ہوتے ہیں آپ اس کے گرم گرم پھر اس کے بعد اور اس کے بعد پھر تھوڑی دیر میں ہم دونوں بھول جاتے ہیں کہ کیا بات نہیں ہے پھر ہم باپس ویسے کہ پھر ہم ایسے ہو جاتے ہیں پھر نیکسٹ تھوڑی در بعد پھر دوبارہ ایسے ہی کوئی سین چلتے ہیں تو ہمارے اندر یہی بات ہے کہ ہم لوگ لوگ جوگ بھی چلتی رہتی ہیں پیار محبت بھی چلتی رہتی ہیں اور اب زیادہ آپ اپنی میری شکایتیں نہ لگاؤ ہر میہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بہت ہی کوئی بیچارہ ہوں بیچارہ کوئی بھی نہیں بیچارہ کوئی بھی نہیں اور اب ہم مالم جببہ کی طرف برما دوہ ہیں لیکن اسی دران جلفکار صاحب مجھے گانا سنانے والے شادی سے پہلے تو اتنے گانے سناتے تھے میں سنگنگ کرتا تھا سنگنگ کرتے تھے شادی کے بعد سارے نکھریں آنا شروع ہو جاتے گانا کوئی اچھا سا تھنڈا سا سنا دے موسم بہت دور میں ایسی چلنا تھنڈا تھنڈا گانا سنے تو یہ دیکھیں مجھے گانا نہیں سنا رہا آگے چوکی آگے اس کے بعد بات کرتے خدا فیس منجانب سوات نیلے نیلے امگر پر چاند جب آئے پیار برسائے ہم کو ترسائے ایسا کوئی ساتھی ہوں ایسا کوئی پریمی ہوں پیاس دل کی بجھا جائے نیلے نیلے امگر پر چاند جب آئے پیاسا 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 ہم بر جب چوند ہے ساگر کو جب کوئی بات دگر جائے جب کوئی بات دگر جائے جب کوئی مشکل پڑ جائے تم دینا ساتھ میرا اوہم نبا تم دینا ساتھ میرا اوہم نبا نا کوئی ہے نا کوئی تھا زندگی میں تمہارے سوا تم دینا ساتھ میرا اوہم نبا اوہم نبا اوہم نبا اوہم،Nبا بھو چاند نیجب تک رات میتا ہے ہر کوئی ساتھ تم اگر اندھیروں میں نہ چھوڑ نہ میرا ہاتھ جب کوئی بات گڑ جائے جی تو کلاپنگ تالیاں میری ایک ہاتھ سے میں ایک ہاتھ سے تالی بجاتی ہوں اور میں ایک بھی ہاتھ سے نہیں ایک ہوتی سے بجاتی ہوں اور ایک ہاتھ سے جی تو آپ لوگوں نے گانا سنا اکثر لوگوں کی فرمائش ہوتی ہے کہ ذرفکار بھائی گانا سنائیں دوستو آپ کو گانا سنا دیا گیا ہے اور اب میں کرتی ہوں موبائل کو اس وقت بند کیونکہ موسم ہے گرم اور موبائل بھی ساتھ ہو رہے ہیں گرم اور سفر ہے ابھی ہمارا جائے منگورا کی طرف سے روڈ آ رہا ہے اور یہ چوک ہم کھڑے ہیں منگورا سے رائٹ سائٹ پر پڑتا ہے مالم جببہ اور لیپ سائٹ پر پڑتا ہے خوازہ خیلہ کلام بغیرہ تو اب ہم اس وقت مالم جببہ کے روڈ پر چڑھ چکے ہیں چلیں ذرفکار صاحب پوچھتا ہوں جی تو مالم جببہ کا روڈ بھی آپ دیکھ لیجئے انتہائی زبردست قسم کا بنا ہوئے ماشاءاللہ بہت پیارا روڈ بنا ہوئے جب ہم پہلے آئے تھے تو ایسا روڈ نہیں تھا کافی خراب روڈ تھا اور سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم اپنی گاڑی پر جاتے ہیں ابھی ہم نے پتہ کر لیا ہے چار پانچ لوگوں سے کہ مالم جببہ اس وقت اوپن ہے جا سکتے ہیں اب ہم مالم جببہ جا رہے ہیں اور بارش بتائی ہوئی ہے جی اس وقت پچاس پرسن بارش دو بجے کڑک چمک دار بجلی بجلی ہونی تھی لیکن اس وقت جو باہر کا ٹیمپریچر ہے وہ ہے 36 سیلسیس اور بہت تیزوں پہ اور روڈ آپ دیکھئے بہت زبردست ہے اپنی گاڑی میں آرام سے ہم جا رہے ہیں اور 40 کلومیٹر سے چوک سے اب دیکھتے ہیں کیا ٹائم ہوتا ہے کیونکہ ہم نے تقریباً دو بچ کر پاس منٹ پر ہم نے مارم جببہ کا سفر سٹارٹ کیا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے بجے ہم پہنچتے ہیں روڈ پہ انتہا اچھے بن چکے ہیں میں سوچ رہی تھی کہ یہ پہلے جب ہم آئے تھے بہت خراب روڈ تھا اور ہم نے کیا بھی رات کے دو بجے کا سفر ہم نے کیا تھا کیونکہ ہم لوگ مہودن سے کلام اور کلام سے ہم نے فوراں اپنے سامان سمیٹا اور ایک گاری کروالی تھی فیلڈر ہی کروائی تھی اور پھر وہ ہمیں یہاں پر صبح ڈھائی تین بجے مارم جببہ لے آئے تھے انکل تھے بہت بزرگ سے وہ لے آئے تھے اس وقت یہ روڈ بہت خطرناک تھے اور بہت ڈر بھی لگ رہا تھا لیکن آج دیکھیں یہ روڈ کتنا زبردست ہے میں اس لئے آپ کو ویڈیو بنا کے دکھا رہی ہوں کہ آپ لوگ اپنی گاڑیوں پہ یہاں آ سکتے ہیں آرام سے اس لئے ہم لوگوں نے بھی دیسیجن لے لیا ہے کہ اگر کھولا ہے تو ہم بھی چلتے ہیں تو میں تو انہی کپڑوں میں آگے جو کہ ہم نے بلو واٹر پہ جاتے پہنے تھے اب یہ ہے کہ پکچرز میں ہمارے پھر یہاں پر وہ ہی کپڑے آ رہے ہوں گے یہ مجھے تینشن دیتا ہے کیونکہ ہمیں تو نئی جگہ پہ نئے کپڑے چاہیے ہوتے ہیں نئے ڈریسز کے ساتھ نئے گیٹ اپ کے ساتھ تو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے تو روڈ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے زبردستے ہم اسی کی سپیڈ سے اس وقت چل رہے ہیں اور ایٹی کی سپیڈ ذرفکار صاحب یہ دیکھیں ایٹی کی سپیڈ سے ذرفکار صاحب جا رہے ہیں اس روڈ کے اوپر آپ اس کے بھی نظارے لے لیجئے آس پاس کے پہاڑ دیکھ لیجئے لازٹ ٹائم جب ہم چار سال پہلے آئے تھے تو یہ روڈ آپ بلیو کریں کہیں 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 پر ٹھیک تھا لیکن بہت ساری جگہوں پر بہت زیادہ خطرنا قسم کا خراب تھا اور میں بہت بول رہی تھی کیونکہ توجہ نہیں دیتے یہ ہے وہ ہے لوگ کیسے آئے یہاں پر تو بہر حال یہ ہے کہ آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور ایک اور میری یاد وابستہ ہے کہ میں نے یہاں پر لازٹ ٹائم چار سال پہلے کھایا تھا چپلی کباب اوپر مالم جببہ پہ ہی کھایا تھا اور اس میں تھا انار دانا تو مجھے اس وقت اندازہ نہیں رہا کہ میں یہ کھا رہی ہوں کیونکہ مجھے انار دانا سوٹ نہیں کرتا تو میں نے وہ کھا لیا بڑے مزے سے کیونکہ بہت ٹیسٹی تھے لیکن اس سے پھر مجھے بہت شدید پیٹ میں درد اور میری طبیعت خراب اور سواد پہنچتے پہنچتے پھر ہم لوگ وہاں سے نکل آئے تھے جلدی ہی اور پھر سواد پہنچتے پہنچتے میری کافی طبیعت خراب ہو چکی تھی اور اکتوبر کا وہ مہینہ تھا عبداللہ محمد کی ہم نے برد یہی پر سیلیبریٹ کی تھی تب محمد دین سال کے تھے اور ابھی بھی مجھے وہی سین یاد ہے کہ میں کتنی تکلیف میں سے گزری تھی اس روڈ پر سے اور جب آپ تکلیف میں ہوتے تو واپسی کا سفر یا وہ سفر کٹتا نہیں ہے بہت بڑا لگتا ہے یہاں پر ہمیں روک دیا گیا ہے پولیس کا ناکہ لگاوا تھا چوکی تھی اور یہاں پر مقامی لوگوں کو جانے دیا جا رہا ہے لیکن ہم نے بتایا کہ ہم باہر سے آئے ہیں اور مارم جببہ دیکھنا چاہتے گھومنا چاہتے تو انہوں نے کہا کہ مارم جببہ بند ہے باہر کے لوگ ہیں ان کو شاید یہ نہیں جانے دے رہے ہیں ہم سے آگے بھی اور ہم سے پیچھے بھی کافی ساری گاڑیاں انہوں نے روکی ہوئی ہیں اور وہ سب اتر کے گئے میں ہیں بات کر رہے ہیں تو ضرفکار صاحب بھی اب گئے ہیں بات کرنے کے لیے جسے کہ آپ سادہ الفاظوں میں کہہ رہے ہیں منت سماجت کرنے گئے ہیں تو دیکھتے ہیں اللہ پاک کو جو منظور ہوا تو پھر آپ کو آگے کا دکھاتے ہیں بھی پہلحال تو ضرفکار صاحب نے گاڑی روکی ہوئی ہے ان کے کہنے پہ اور وہ خود اٹھ کے باہر گئے میں بات کر رہے ہیں ان سے پولیس والوں سے کہ میں آگے جانے دیا تھے مالم جب آپ نہیں جا سکے راستے میں پولیس نے روک دیا تھا اور وہ صرف ڈی سی کی اجازت سے جو جا سکتے تھے یعنی کہ ڈی سی کے رشتہ دار تو وہ ہی جا سکتے ہیں باقی عام عوام نہیں جا سکتی حیرت کی بات یہ ہے کہ پورا سواد کھلا ہے کہیں پہ بھی روک کا نہیں گیا تو لہٰذا وہاں سے ہم واپس آگئے ہیں تو موسم ابھی کچھ بہتر ہوا ہے تین بچ کا اٹھالیس منٹ کا ٹائم ہو گیا ہے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ ہمارا وہاں پہ خوار ہوا ہے کہ ہمیں اجازت مل جائے ڈی سی سے لیکن وہ نہیں ملی ہے ہوتیل میں ابھی ابھی آئے ہیں چیک ان ہوئے ہیں ابھی ہم لوگ روم میں نہیں ہے کیونکہ روم کی صفائی ہو رہی ہے یہ ہوتیل ہے ویلکم ٹو ہوتیل پارک کانٹینینٹل یہ وہی ہوتیل ہے جہاں پہ چار سال پہلے جب ہم آئے تھے تو اس ہی ہوتیل میں آکے رکھے تھے ریزنیبل سے رومز ہیں ریزنیبل پرائسز ہیں اور یہ چھوٹا تھا پارک بھی بنا ہوا ہے یہاں پہ کچھ سوئنگ اور کیا کہتے ہیں اس کو سلائیڈ وغیرہ بھی لگی ہوئی ہے پرشازیہ کو سوئنگ کا کافی شوق ہے لیکن اس کے نیچے پانی نظر آ رہا ہے کھڑا ہوا شاید یہ دیکھیں اور کچھ یہاں پہ انہوں نے یہ پی کوکس وغیرہ اور کچھ مرگیاں اور کبوتر بھی رکھے ہوئے ہیں تو یہ کافی انہوں نے تھوڑا سا امپروو کر لیا یہاں پہ اور دوسرا یہ کہ جیسے ہم لوگ یہاں پہ سوات میں آکے اترے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دم سے تیز ہوا اور آندھی جلنے لگی ہے تو مجھے لگتا ہے اور یہ بادل دیکھیں تھوڑے کالے بادل بھی آگئے آلتو کہ یہ تھوڑے ٹوٹے ٹوٹے سے بادل ہیں لیکن ہو سکتا ہے جیسے ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے شاید بارش ہو جائے تھوڑی بہت اللہ کرے یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا ہوتل ہم نے جو پہلے جس روم میں رکے تھے اس کے برابر والا روم لیا ہے کیونکہ یہ بھوک تھا تو اس کے بلکل ذات والا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں ابھی ہوتل میں پہنچ کے ہم نے چائے کا آرڈر دیا تھا محمد نے منع کر دیا اور باقی ہم تینوں انشاءاللہ چائے پیئیں گے یہ چائے آگئی ہے اور اس کو اب ہم پیئیں گے یہ دیکھتے ہیں کیسی چائے دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے ماشاءاللہ جی جیسے ہی ہم نے اس ہوتل میں چیک ان کیا ہے اور اسی وقت اکدم سے بائے تیز آندھی آئی اور تھوڑی سی ڈسٹ اور اس کے بعد بہت پیارا موسم ہو گیا ہے کالے بادل آگئے ہیں اور ابھی جا کے چائے پی کے باہر نکلتے ہیں دیکھتے ہیں کیسا موسم ہے ماشاءاللہ جیسے ہی ہم سوات میں انٹر ہوئے تھے تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آندھی آگئی تھی اور ایک نم بارش کا موسم بن گیا یعنی بادل آگئے اور آپ دیکھیں ابھی ہم آئے وے پندرہ بیس منٹ ہوئے ہیں اور کتنی تیز بارش ہمیں سوات میں بھی مل گئی ہے اتنی تھنڈی تھنڈی بچے گئے ہیں اصل میں اس والے ہوتیل کا گارڈن بھی ہے میں آپ کو دکھاؤں گی تو بچے گئے ہیں گارڈن میں ڈیڈی کے ساتھ ویڈیو بنانے مجھے کہتے ہیں آپ آجو میں نے کہا نہیں آپ جائیں میں ادھر ہی بنا لیتی ہوں یہ ہمارے روم کے ساتھ یہ روم ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا روم ہے یہ روم ہے ہمارا اور یہ ساتھ ہی تھوڑا سا انہوں نے ایریا دیا ہوئے باہر سہن ٹائپ کا ایریا ہے اور اس میں یہ ایک پودا سا لگا پرانٹ لگا میں پتہ نہیں کسی اس کا اور بہت تھنڈی تیز بارش ہو رہی ہے یہاں اندر تک اس کے چینٹیں آ رہے ہیں یہ دیکھیں سامنے ٹریز لگے میں یہ پیچھے بھی ہوتیل ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے بلکل برابر والا روم ہے پہلے ہمارا جو روم تھا وہ یہ تھا جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پہلے ہوا کرتا تھا گریل کے اس سائٹ پر یہ بلو گریل کے اس سائٹ پر تو یہ پلانٹ مجھے یاد ہے یہ کونے میں ایک پلانٹ تھا یہ والا جو آپ دیکھ رہے ہیں بڑے پتوں والا تو یہ والا پلانٹ یہ رہا تو یہ بہت چھوٹا سا تھا ماشاءاللہ اتنا بڑا ہو گیا یہ اور اس کے ساتھ والا پلانٹ بھی جو ہے یہ بھی چھوٹا سا تھا اور یہ بھی اب بہت بڑا ہو گیا ہے تو میں یہاں پر کھڑے ہو کر بال سکایا کرتی تھی اور ساتھ میں کپڑے وغیرہ پھیلا دیتی تھی ہم لوگ چار دن کے تین دن یہاں پر اس ہوتل میں رہے تھے اور اب ہمارا جو ہے دو دن کا سکے ہے ایسنک یہاں پر آج کا اور کل کا اور اللہ پاکہ اتنی تیاری بارش تیزی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہی واو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت گرمی تھی آپ نے دیکھی ہوگی ویڈیو بہت گرمی تھی جب ہم صبح کلام سے چلے تھے اور اب اس کا پیارہ ہوتا ہو گئے نا تھنڈی تھنڈی بارش بچے باہر گئے تو میں بھی انجوئے نہ کروں میں کیوں نہ کروں میں بھی کروں گی پتہ نہیں ہے کس چیز کا پودا مجھے تو لگ رہا یہ رات کی رانی ٹائپ کا کوئی پودا لگ رہا ہے ہی ٹھیک ہے نا وہ ایک دام ڈڈاپ گھر گئے تھے اور پکچر برکل بلر ہو گئی تھی بلر ہو گی تھی پکچر برکل اوہ اس میں مزہ آ رہا ماشاءاللہ میرا دل چھا رہا میں باہر چلی جاؤں میں جاؤں کیسا لگ رہے آپ بھی آئیں نا زبکر سب میرے ساتھ اب انشاءاللہ نیکس پارٹ میں آپ کو اس ہوتل کا وزٹ کروائیں گے تو تب تک کے لئے دیجئے اجازت اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کومنٹ شیئر کرنا مد بھولئے گا اور نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا دیجئے گا اجازت رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال ٹیک کیئر اور اللہ حافظ